بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہے ایک کچن گارڈنر ہیں اور اپنے گھر کے اندر سبزیاں اگاتے ہیں یا پھر آپ ایک فارمر ہیں اور اپنی زمین کے اوپر سبزیاں اگاتے ہیں تو ایک ایشو بہت زیادہ بڑا آتا ہے کہ ہم لوگ جب بیج لگاتے ہیں تو بیج اگتا نہیں ہے یا اگتا ہے تو سارے کا سارا نہیں اگتا لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ ناغی ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت اچھا سلوشن ہوتا ہے کہ آپ پودوں کی نرسری تیار کریں اور اس کو اگائیں لیکن یہ کام صرف سردیوں کے اندر اچھا ہے گرمیوں کے اندر نرسری سے جو پودا شفٹ کیا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا گروہ نہیں کرتا اس پر بیماریوں کے اٹیک زیادہ آتے ہیں لیکن جو ڈائریکٹ بیج لگا کے پودے کو گروہ کیا جاتا ہے اس جیسے ریزلٹس کسی چیز کے اندر آپ کو نہیں ملتے ہیں لیکن ڈائریکٹ بیج لگانے کے اندر ایشو پھر وہی آ گیا کہ بارش ہو گئی تب بیج نہیں اگتا دوسرے مسائل آ گئے چوہا کھا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسا طریقہ ڈسکس کروں گا کہ جس کے ذریعے سے جب آپ بیج لگائیں گے تو بیج کی جرمینیشن انشاءاللہ انشاءاللہ 90% تک آپ کی ضرور ہو گئی اور اس کے علاوہ بارش ہو جائے کوئی مسائل آ جائے اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ میرے اس طریقے کو فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیج کو ایکچلی اگنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو چاہے آپ کچن گارڈنر ہیں یا آپ ایک ذمیدار ہیں دونوں کے لیے بہت زیادہ ہیں اسلام علیکم دوستو اٹس می مزر علی آپ میرے ساتھ ہائیں یا فارم سینل پر میرے ساتھ روئے گا اس وقت میرے ہاتھ کے اندر کریلے کا بیج ہے جو کہ اگنے کے حوالے سے سب سے زیادہ نازوک ہوتا ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کمپلین آتی ہے کہ یہ اگنے بیج چاہے جتنا بھی اچھا ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بیج کو اگنے کے لیے کن کن چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے سب سے بڑی ضرورت جو انسی بیج کی ہوتی ہے وہ ہے صحیح ٹمپریچر کا ملنا زیادہ ٹھنڈ ہوگی نہیں اگے گا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو اگنے کے بعد مر جائے گا دوسری بیج کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے صحیح نمی کا ملنا پروپر طریقے سے اس کے اندر جو مایکرو پائل چھوٹا سا سراخ ہے جو نمی کو اپنے اندر چوچتا ہے اس کو پروپر نمی کا پہنچنا نمی اگر پوری پہنچے گی تو صحیح اگے گا اگر زیادہ پہنچے گی تو گل جائے گا اگر کم پہنچے گی تو اس کے اندر جرمینیشن ہی سٹارٹ نہیں ہوگی تیسری چیز جو اس کو اگنے کیلئے چاہیے ہوتی ہے وہ ایک نرم زمین چاہیے ہوتی ہے اگر زمین نرم ہے تو اگے گا بہترین اگے گا ٹائم پہ اگ جائے گا لیکن اگر زمین بارشے ہونے کی وجہ سے زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے یا کسی بھی پانی اوپر چڑھ جانے کی وجہ سے ہارڈ ہو چکی ہے تب بھی بیج آپ کا نہیں اگے گا چوتھی چیز اور اہم چیز صحیح وقت کا انتخاب کرنا کہ جس قسم کی ہم سبزی لگا رہے ہیں اس قسم کا اس کو انوائرمنٹ بھی دیں سردی کی سبزی ہے سردی کے صحیح موسم میں لگائیں گرمی کی سبزی ہے گرمی کے صحیح موسم کے اندر لگائیں اگر آپ ٹائم کو آگے پیچھے کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس کو صحیح انوائرمنٹ دیں تاکہ وہ اس کے مطابق اگ سکے تو چار چیزیں وہ ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تو اب جیسا کہ یہ بارشوں کا سیزن چل رہا ہے اس میں بارشوں کی بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے بارش ہونے کی وجہ سے زمین بھی ہارڈ ہو جاتی ہے بارش ہونے کی وجہ سے نمی بھی زیادہ ہو جاتی ہے بارش کے بعد ٹمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے بیج اگنے کے بعد پرابلم کے اندر آ جاتا ہے تو ان کا بہترین سولوشن جو آپ کو چیزیں چاہیے وہ آپ کو یہ ریت چاہیے عام ریت لے لیں نہر کی ریت لے لیں گندی ریت لے لیں پتھر نہ ہو اس کے اندر جیسی مٹی مکس ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ روڑی چاہیے روڑی اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ کم از کم ڈیٹھ دو سال پرانی ہونی چاہیے خوشک ہونی چاہیے باریک ہونی چاہیے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے دوسرا آپشن آپ کے پاس روڑی کے بجائے یہ ہے کہ آپ پیٹ موس لے لیں جو کہ ایک سیف آپشن بن جاتا ہے اب دونوں چیزیں آپ کے پاس آگئیں ان دونوں کو آپ نے برابر مقدار کے اندر لے لینا ہے ایک مٹھی میں نے اس کی لے لی ایک مٹھی میں نے یہ ریت کی لے لی ان دونوں کو آپ اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب ان دونوں کو ملانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم زمین کے اندر بیج لگانے سے پہلے ایک سراخ کریں گے ڈیڑھ انچ گیرہ سراخ ہوگا اس کے اندر ہم یہ مکسٹر جال دیں گے یہ مکسٹر کرے گا کیا کہ ریت جو ہے زمین کی سطح کو بالکل نرم رکھے گا جس کی وجہ سے زمین کی سخت ہونے والا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا جو زائد موسٹر ہے اس کو یہ ریت چوس لے گا تو زائد نمی والا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا اور یہ روڑی کیا کرے گی کہ اس کو وقتی طور پر جو کھادیں چاہیے ہوتی ہیں کہ پودے کو اپنے ارد کی چھوٹی چھوٹی سی جڑے ہوتی ہیں وہاں پہ اس کو کھاد اویلیبل ہو تو یہ فوری طور پر اس کو کھاد اویلیبل ہو جائے گی اور تیسری چوتھی چیز جو ان سے یہ ہے ریت کو بہت زیادہ گرم ہونے سے جو ان سے ہے وہ یہ روڑی بچائے گی تو اب میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے بیچ کس طرح سے لگانا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو بیچ لگا کے دکھا رہا ہوں سب سے پہلے اب یہ جو جگہ ہے یہاں پہ پانی بھی لگ چکے ہیں یہاں پہ بارش بھی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے زمین بہت ہارڈا مطلب یہ وہ زمین ہے جس کے بارے مجھے سب نے کہا کہ زمین دوبارہ تیار کر لو لیکن اس کو میں نے چوز اس لیے کیا تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ جتنے بھی بورے حالات ہوں ان کے اندر بھی یہ طریقہ کس طرح سے ایفیکٹیو ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے سراغ کر لینا سراغ کرنے کے لیے آپ انگوٹھے کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کا سراغ کم از کم ڈیڈ انچ کہہ رہا ہونا چاہیے یا پھر ہماری طرح یہ چیز بنا سکتے ہیں کہ میں نے بانس جونسا ہے یہ تقریباً سوائنچ ڈیڈ انچ موٹا ہے اس پہ میں نے ڈیڈ انچ کے اوپر کٹر لگا کے اس میں سراغ کر لیا اور اس کے اوپر یہ راڈ باندھا ہوا ہے یہ دو فٹ کا راڈ ہے کیونکہ ہم نے کریلے کا بیچ سے بھی دسٹن جونسا ہے وہ دو فٹ کا رکھا تھا تو جو سراغ مارنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ کہاں پہ دو فٹ پورا ہو رہا ہے تو یہ ڈیڈ انچ اس کا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ سراغ کر سکتے ہیں ایسے زمین کے اندر مارکے اس کو ڈیریکٹی یہ ایسے یہ بہترین سراغ ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر آپ نے بیچ گرا دینے ہیں بیچ کی نوک جونسی ہے وہ نیچے رکھیں اس میں بیچ کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد سمپلی جو مکسٹر آپ نے بنایا ہوا اس کی ایک مٹھی اوپر ڈال دیں اب کیا ہوا آپ کا بیچ ایک بیسٹ پوزیشن کے اندر چلا گیا ہے ڈیڈ انچ ایک اچھی پوزیشن ہے گرمیوں کے اعتبار سے اگنے کے اعتبار سے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے جتنی مرضی تیز بارش آجائے تیز ہوا کے ساتھ یہاں سے مٹھی اتنی گہری نہیں جا سکتی کہ بیچ ننگا ہو جائے ٹھیک ہے دوسری بات اب بارش ہو پانی اوپر چڑ جائے کچھ ہو بیچ کو اگنے کے لیے بڑی ہی نرم جگہ مل جائے گی پانی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری جگہ گیلی کی گیلی رہے گی لیکن اس کے اندر کیونکہ ریت موجود ہے جس کی وجہ سے یہ جگہ ہمیشہ نرم رہے گی اور بہت اچھے سے سیٹ جونسہ ہے اپنی مطلوبہ نمی لے کے باہر نکل سکے گا خات جونسی ہے جیسے ہی پودا ہوگے گا اس کے چھوٹی چھوٹی سی جڑے ہوں گی اس کے فوری طور پہ جو نیوٹرنس اس کو چاہیے ہوں گے وہ فوری طور پہ اپٹیک کرنا شروع کر دے گا اور بہت ہی ہیلڈی پلانٹ جونس ہے وہ آپ کو اویلیبا ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیمپنگ آف جو اگتے ہوئے پودے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ زائد نمی ہے یہ ریت اور روڑی یا پیٹ موز دونوں چیزیں آپ کے پودے کو ڈیمپنگ آف سے بھی بچائیں گی بہت ہی سادہ اور سمپل سا طریقہ ہے آپ اپنے گھر کے اندر کیاریوں کے اندر لگاتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیاری کی ایک سائیڈ کو انچا کر دیا کریں دوسری سائیڈ آپ کی نیچی رہے تاکہ پانی ڈائریکٹ آپ کے سیڈ کو ٹچ نہ ہو اور جہاں آپ ذیمیدار ہیں تب بھی آپ کا پانی اس لیول پہ ہے بیج آپ کا اس لیول کے اوپر لگاوا ہے انشاءاللہ آپ کے بیج کو کبھی بھی مسائل پیدا نہیں ہوں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل آئی آر فارم کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مزدر علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ